بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کڈنی سٹونز کی تو کڈنی سٹونز دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہائپرکیلی سیمنا اگر باڈی میں بلڈ میں کلشیم کا لیول زیادہ ہو گیا اور دوسرا ہے ہائپر آگزیلیریا ڈیزیز جس کے اندر ہمارے بلڈ کے اندر آگزیلیٹس کا لیول زیادہ ہو جائے اب آگزیلیٹس موجود ہوتے ہیں گرین ویجی ٹیبلز کے اندر ٹومیٹوز کے اندر تو اگر ہم ایسی خوراک کا استعمال کر رہے ہیں ایسی ڈائیٹ لے رہے ہیں جس کے اندر کلشیم زیادہ ہے تو ایز ای ریزیلٹ ہمیں ڈیزیز ہو جائے گی جس کو ہائپرکیلی سیمیا کہتے ہیں اور اگر ہم گرین ویجی ٹیبلز کو جو ٹومیٹوز کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر آگزیلیٹس کا لیول زیادہ ہو جائے گا اور ہم اس بیماری کو کہیں گے ہائپر آگزیلیٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ان کڈنی سٹونز کی نیچر کیسے ہے تو اگر ہم بات کریں کلشیم آگزیلیٹس کی تو ہماری باڈی کے اندر یا کسی بھی میمیلین کڈنی میں جو ریشو ہے کلشیم آگزیلیٹس کی سٹونز کی وہ سیمٹی پرسنٹ ہے اسی طرح جو کلشیم فوسفیر ٹائپ کی سٹونز ہیں ان کی ریشو دیکھی جائے تو ففتین پرسنٹ ہے اور اگر جو ریشو ایسے ٹائپ کے دیکھے جائے تو وہ ٹین پرسنٹ ہے تو جو سب سے زیادہ فیٹل ہے وہ آگزیلیٹس کا ہماری باڈی کے اندر اکامولیشن بہت دینجرس ہے کیوں؟ کیونکہ سیمٹی پرسنٹ جو کڈنی سٹونز ہیں وہ کلشیم آگزیلیٹ ٹائپ کے سٹونز ہیں اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ ہماری اندر سٹونز کیسے بنتے ہیں تو جب پریسپیٹیشن کا پروسس ہوتا ہے تو کلشیم آگزیلیٹ فوسفیرٹ اور یورک ایسیڈ ایس ایس اینڈ پروڈکٹ رہ جاتے ہیں اور یہ پھر اکامولیٹ ہو جاتے ہیں یورین فارمیشن کے دوران اور ایک سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ سٹونز پھر کیا کہلاتے ہیں کڈنی سٹونز کہلاتے ہیں اب یہ کڈنی سٹونز جب بن جاتے ہیں تو سارے کا سارا یونینی سسٹم بسٹرپ کر دیتے ہیں اس کے اندر رکاوڈیں کاز کرتے ہیں ابسٹرکشنز کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب یہ سٹونز کڈنی کے اندر ہیں جا گال بلیڈر کے اندر ہیں یوریٹر کے اندر ہیں تو یہ کیا کریں گے وہاں واؤنڈز کاز کر دیں گے باڈی کے اندر جیسے دیکھیں ہماری باڈی کے پارٹس جو ہیں انٹرنل پارٹس بہت سنسٹیف ہوتے ہیں آپ کو ذرا سا آپ کی سکن اتر جائے جو انٹرنل سٹکچر آپ کے سامنے آئے گا وہ بہت سنسٹیف ہوتا ہے تو پھر اگر یہ کیڈنی سٹونز ہماری باڈی کے اندر بن جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فیٹل ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں کہ ریموول کیسے کیا جاتا ہے ان کیڈنی سٹونز کا ایک تو سرجیکل آپریشن ہے جس میں سرجیڈی کے طرح ان سٹونز کو ریموول کر دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں دوسرا لیتھوٹرپسی ہے بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اس کی جو امپورٹنس ہے ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سارے پاسٹ پیپرز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوسٹن پوچھا گیا ہے سب سے پہلے اس کی دیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کسی بھی پارٹ میں چاہے وہ کڈنی میں ہیں چاہے وہ یوریٹر میں ہیں یا گال بلیڈر یورینی سسٹم کے کسی بھی حصے میں اگر سٹونز موجود ہیں تو لیتھوٹرپسی کے ثروح ہم اس کو ریموول کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے کامن میتھرڈ ہے لیتھوٹرپسی کا ایکسٹرا کارپوریل شاک جس میں ایکس ریز کو یوز کر کے کڈنی سٹونز کو ریموو کیا جاتا ہے پہلے ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ یہ سٹون موجود کہاں پہ ہے اس کے بعد وہاں پہ ایکس ریز کو بمبار کرواتے ہیں تو یہ ایکس ریز یا الٹرا ساؤنڈ کیا کرتی ہیں اس سٹونز کو بریگ کر دیتی ہیں اور کس میں کنورٹ کر دیتی ہیں سینڈ میں کنورٹ کر دیتی ہیں اور یہ سینڈ دورنگ دا یورینیشن ہماری باڈی سے ایکسپیل آؤٹ ہو جاتی ہے یہ بہت کومن میتھڈ ہے یہ عام جو ہمارے پاکستان ہے ہمارے پاکستان میں عام طور پر یہی میتھڈ یوز کیا جاتا ہے اب رینل فیلیر نیکسٹ جو آپ کے پاس ٹاپک ہے وہ رینل فیلیر ہے اب رینل فیلیر کیا ہے ڈیفرنٹ طریقے ہیں اب اس کے اگر کوئی انسان ڈرگ استعمال کر رہے اس کو بھی رینل فیلیر ہو سکتا ہے ایسے اب ڈرگز یہ نہیں کدنے شاور ہی چیزیں ہوں اس میں انٹی بائیٹکس بھی آ جاتی ہیں جو ہمارے کیڈنیز کے سٹرکچر کو خراب کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ اب سب سے پہلے ایفیکٹ کس کی اوپر ہوتا ہے نیفرون کی اوپر نیفرون ہے اس سٹرکچرل ان فنکچن جونٹ آف کیڈنیز تو جب نیفرون خراب ہوگا اور نیفرون کا جو امپارٹنٹ پارت ہے وہ گلومیرولر پارٹ ہے اور گلومیرولر پارٹ جب خراب ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا کدنی کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیسے جوریا کا لیول زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا نیٹوجینیس ویسٹ کا لیول جو ہے وہ باڈی کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا بلڈ پلازما کے اندر سبب بنتا ہے چاہے وہ لو ہو جائے گا چاہے وہ ہائی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اس کا ایفیکٹ ہے انیمیا انیمیا ہم لوگ آل ایڈی ڈیزیز پڑھ چکے ہیں پارٹ وان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے کسی بھی اورگنزم کو انکلوڈنگ یومن بھی ہے اس کے بعد اگر ہم بچوں دیکھیں ٹائپس آف کڈنی تو ٹائپس آف کڈنی دو طرح کے ہیں ایک کرونے اور ایک یوریمیا اب کرونک رینل فیلیر کو تھوڑا بہت ٹھیک کیا جا سکتا ہے with the passage of time لیکن یوریمیا جو ہے وہ end stage رینل ریزیز کی اب یہاں تھی ڈائلائسس کا پروسس کانٹینیوزلی چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے بچوں ہم لوگ بات کرتے ہیں کرونک رینل فیلیر کی تو اس میں جو کڈنی کا فنکشن ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نائٹروجینیس پریسٹ کو ریموو نہیں کر سکتا اب اگر کرونک رینل فیلیر ہو گیا ہے تو اس کے لئے ڈائلائسس کا پروسس کیا جاتا ہے ڈائلائسس کا پروسس کیسے کیا جاتا ہے ہیمیو ڈائلائسس کے طرح یا پیریٹولین ڈائلائسس کے طرح ہیمو ڈائلائسس کا ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے کلینک آف بلڈ ہیمیو ڈائلائسس مینز کلینک آف بلڈ اب اس میں جو یوز کیا جاتا ہے ڈائلائسر یوز کیا جاتا ہے اور ڈائلائسر کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں آرٹیفیشل کیڈنی اب ڈائلائسر ایک ایسی مشین ہے جو کہ بالکل ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ہمارے کیڈنیز کام کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ اس پروڈکٹ کا ریموول کر دیتے ہیں اب اس مشین کے تھو یا جب کیڈنی فیلئر ہو جاتا ہے تو بار بار اس کو کیا جاتا ہے ڈائلائسر کے تھو آرٹیفیشل کیڈنی کے تھو ہمیو ڈائلائسس کا پروسس کیا جاتا ہے جب تک کوئی بھی ڈونر جو ہے وہ کیڈنی دے نہیں دیتا تھی کورونک رینل فیلئر اور یوریمیا اب کورونک رینل فیلئر بچوں میں نے اس لئے آپ کو غائے کہ اس کے لئے تھوڑا بہت کیوں اور موجود ہے کیسے ڈائلائسر کے تھو آرٹیفیشل کیڈنی کے تھو تھوڑا بہت اس کا کیور موجود ہے لیکن یوریمیا بلکل انڈ سٹیج ہے اب اس کا پرنسپل کیا ہوتا ہے بچوں سب سے پہلے ڈائلائسر کی دو سپیسز ہوتی ہیں اور اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے ایک تھن میمبرین کے تھو اب بلڈ ایک سائٹ سے انٹر ہوتا ہے اور دوسری سائٹ سے وہ اپنے ویسٹ مٹیریل کو ایکسپوز کروا کے ڈائلائسر کے پاس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ویسٹ پروڈکٹ اور جو ایکسس وارٹ ہے وہ بلڈ سے کہاں پہ چلا جائے گا ڈائلائسر کے پاس اس کے بعد پیریٹونیل ڈائلائسر پیریٹونیل ڈائلائسر کے ساتھ اسوسیائٹڈ ہے پیریٹونیم پیریٹونیل کیوٹی پیریٹونیل ڈائلائسر ورکن دا سیم پرنسپل ایکسپوز دا اپڈومن ایز پیریٹونیل کیوٹی لائنڈ با دا تھن اپتھیریم کال پیریٹونیو اب ہوتا کیا ہے جو پیریٹونیل کیوٹی ہے اس کو ڈائلائسر فلویڈ سے پھل کیا جاتا ہے اور ایک کیتھیٹر کے تروں کیتھیٹر ایک باریت سے بلکل باریت سے ٹیوب ہوتے ہیں ٹھیک ہے باڈی میں انٹر کیا جاتا ہے آجاتے ہیں اور اس طریقے ایک پیریٹونیل ڈائلائسر کا پروسس ہو جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں بچوں ہمیں ڈائلائسر کی یا ہم بات کریں پیریٹونیل ڈائلائسر کی تو دونوں کیا کرتے ہیں ویسٹ پروڈپٹ اور ایکسس وارٹر کا ریموگل کرتے ہیں اب یہاں پہ کڈنیز ہیلتھی ہیں لیکن وہ ریموو نہیں کر سکتے نائٹروجینیس ویسٹ کو اور ایکسس وارٹر کو تو تب ڈائلائسر کا پروسس ہو رہا ہے لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں یورینیم کی یورینیا کی تو یورینیا ہائی ڈگری رینل فیلیر ہے ان سٹیج آف رینل فیلیر یہاں پہ ڈائلائسر کا پروسس کانٹینیوزی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے اس کا پرمننٹ حل کرنا ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا فرامنا کریں گے ایسا پرسن جس سے بلڈ میچ کر رہا ہے پیشنٹ کا اس سے کڈنی لے لیں گے چاہے وہ ایسے ہی دے دیں یا پھر اس کے تھوڑ کوئی منی لیں وہ جب دے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس کے لیے بھی پھر کچھ پریز ہوتی ہے جو کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے کڈنی ڈونر کے تھوڑ لیا ہے یہ ساری چیزیں تھی ان کڈنی فیلیر انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ٹاپک جو ہے وہ تھرمو ریگولیشن کو سٹارٹ کریں گے ہم نے جب چپٹر سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ہیمیو سٹیسز کے تین کمپوننٹس پڑے تھے جن میں ایکسکریشن کو ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہمارا اسمو ریگولیشن کا لاس ٹاپک تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب ہم لوگ نیکس ٹاپک کریں گے انشاءاللہ تھرمو ریگولیشن سیکونس سے پہلے ہم پلانٹس کی اندر پڑیں گے اور پھر ہم انیملز کی طرف جائیں گے till then اللہ حافظ بچو اپنا خیال رکھی